ساڑھے سات بجے سنایا جائے گا فیصلہ سنانے میں کچھ تاخیر سامنے آئی ساڑھے چھے بجے سے بھی زائد کا وقت ہو چکا مگر فیصلہ نہیں سنایا گیا تھا تو اب یہ خبر آئی ہے کہ فیصلہ اب سات بجے کے بعد یعنی ساڑھے سات بجے کا ایکزیک ٹائم دیا گیا ہے کہ ساڑھے سات بجے سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گی کہ تخت لاہور کی قانونی جنگ کون جیتا ہے کس کے نام ہوتی ہے پرویز لاہی درخواست گزار جو ہے وہ یہ جنگ جیتے ہیں یہ ایڈیپٹی سپیکر جن کی رولنگ ہے ان کو مان لیا جاتا ہے اب یہ فیصلہ ساڑھے سات بجے سنایا جائے گا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا پانچ بچ کر پینتالیس منٹ کا یعنی پونے چھے بجے کا وقت دیا گیا تھا مگر پھر دیکھا گیا کہ فیصلہ سنانے میں تاخیر ہوئی تمام تر پاکستان تحریک انصاف کے عراقین کمرہ عدال میں موجود تھے چودری پرویز لاہی کے صاحبزادے مونس الہی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے حسین الہی بھی کمرہ عدالت میں جبکہ شبلی فراز اور شاہم امود قریشی بھی کمرہ عدالت میں تھے مگر اب تمام تر لوگ کمرہ عدالت سے بہار آ گئے ہیں کیونکہ مزید جو ہے وقت دیا گیا ہے ساڑھے سات بجے کا وقت اب دیا گیا ہے فیصلہ ساڑھے سات بجے سنایا جائے گا پونے چھے بجے فیصلہ سنایا جانا تھا محفوظ فیصلہ پہلے ہی کر لیا گ جانا تھا کچھ تاخیر اس میں دیکھی گئی تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچاس پچپن منٹ کی تاخیر اس فیصلے میں دیکھی گئی جس کے بعد اب یہ خبر آئی ہے کہ فیصلہ ساڑھے سات بجے سنایا جائے گا